بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل امید کرتے ہیں ہم سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں آج چکن بنا رہی ہوں میں اور فروزن چکن ہے دو دن پہلے لائے تھے فریز کر کے رکھ دیتے ہیں پھر جو چیز ضرورت ہو وہ بندہ بنا لیتا ہے تھوڑا سپرے پانی ایڈ کیا یہاں پہ تاکہ الادہ ہو جائے یہ چکن اچھے سے الادہ ہو گیا تھا اور چکن کو بہرے ہلکا سا فرائے کر کے صحیح ابھی فرائے نہیں ہوا تھا ساتھ ہی میں نے اس میں پیاس بھی ایڈ کر دی ہیں پیاس تھوڑا زیادہ ہی ایڈ کی ہیں کیونکہ گریوی بنانے کے لیے پیاس زیادہ تھوڑا زیادہ ایڈ ہو تو تب ہی اچھا حسانت بڑتا ہے یہاں پہ دیکھیں جی پیاس بھی ساتھ فرائے ہو رہی ہے اور چکن بھی جو ہے وہ میں نے فرائے کرنے کے لیے ساتھ ہی اس کو رکھا میں اس کے کڑائی میں یہاں پہ جی میں نے ایڈر کلیسٹ وارڈر کا پیسٹ بھی ایڈ کر دیا اور اس کو بھی میں اچھے سے ساتھ جو ہے وہ مکس کر رہی ہوں تاکہ لیسن اور اڈرکی سمیل بغیرہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے چکن بھی اچھے سے فرائے ہو جائے جی سپائی سے ایڈ کر دیا میں نے نمک اور سرسپیچ حلدی سوکھا دھریا ساری چیزیں تھوڑا سی کلونجی بھی ایڈ کرتی ہوں کلونجی ہر کھانے بھی آپ بھی ضرور ایڈ کیا کریں کلونجی میں شفا ہے کلونجی جو ہے وہ اس کے بڑے بیریفٹس ہے تو پلانس بھی ایڈ کیا کریں یہ دیکھیں چکن صحیح سے فرائے ہو چکا ہے اور ساتھ اس کی بھنائی بھی بڑے اچھے سے ہو رہی ہے پیاز بھی مکس ہونا سٹارٹ ہو گیا اچھے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ بلینڈر میں نا یا چوپر میں کر لیتے ہیں لیکن میرا بھی دل نہیں کہا رہا تھا کرنے کے تو میں نے کہا نہیں میں نے اس کو خود دی جو ہے نا وہ ہینڈ سے مطلب مصالہ بھونتے بھونتے ان کو مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں اس میں اچھے سے مکس ہو چکی ہیں چمچ برابر ہلاریوں اچھے گوشت یہاں پہ میں نے پہلے صحیح سے فرائے کر لیا تھا تو دیکھیں کہ بلکل بھی یہ سیپریٹ نیوبہ ورنہ وہ مطلب ایسی کہتے ہیں کہ زیادہ گل جاتا ہے یا گرنا شروع ہو جاتا ہے رش رشو ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن بوٹے بلکل جو ہے نا وہ صحیح ثابت میں ضراری ہے یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے ملکا پیاز جو ریمیننگ ہے وہ گل جائیں گے اچھے سے اور سبز میریش بھی ایڈ کر دیا ہے یہ دیکھیں جی فائنلی زبردست ہمارا چیکن ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ جی کھیر بنا رہی تھی یہ کلرڈ جو سوئی ہیں ان کی اور تھوڑا سا ملے نا اس میں رفان والوں کا کسٹڈ بھی ایڈ کی ہے مانگو کسٹڈ تو اسے ذرا ٹھک ٹھک ہو جاتا ہے اور بڑا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے تو سوئیاں بھی آئیس آنچ کر کے اور چمچ ہلاتے رہیں تاکہ لیچے سے لگنا نہ شروع ہو جائے ٹھک ہونا شروع ہو جاتا ہے جی فائنلی یہ دیکھیں ٹھنڈا کر کے اس کو ہم نے انجھوائی کیا بڑی زبردست لوک اور یہ اجگے میں تھے یہ بازار اور یمی بس فروٹ میں مہگو یہ میڈے فیورٹ ہے یہ باری لے کے آئیں تھی وہ شیک والے تو پھر شیک کے لیے یوز ہوتے ہیں لیکن میسے کھانے کے لیے آڑو وغیرہ اور خوبانی آلو بخارہ بنانا یہ جی بڑیاں یہ بڑی مزے کی بنتی ہیں تھوڑی سی یہ بھی لائن تھی شکر اور سوئیاں یہ جی کریلے اور شملہ مرچ مطلب جو ضروری جو چیزیں ہوں جو ساسات تربوز اور یہ سٹینر گھر کی جو چیز چاہیے ہو وہ مطلب پھر ساسات جا بزار کے چکر لگے لیتا رہتا ہے میری فروٹس کیے گئیں تھی کیونکہ ماشاءاللہ سے ہی شال نے بھی کھانا ہوتا ہے اور شال کی ماما نے بھی تو چینل سبسکرائب کریں ویڈیو لائک کریں اللہ حافظ